اسلام علیکم ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ تحریک لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوئے ان مذاکرات میں جو بیانات ہوئے وہ آپ نے سنے ہیں غلام عباس فیضی صاحب نے ان میں کیا بتایا اور اندر وجوہات کیا ہے تو وہ سارا معاملات آپ نے دیکھا اور سنا بھی تو آپ سب بھی جانتے ہیں کہ مرید کے میں اس وقت تحریک لبائی کیا رسول اللہ کا پورا امن درنا بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے وہ ویڈیو کلپ بھی دیکھی ہے جس میں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں کام بھی ہو رہا ہے اور تحریک لبائی کیا رسول اللہ پورا امن بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو نقصان نہیں پچھا رہے تو اسی حوالے سے آپ کو ایک اہم اپ ڈیٹ دینی ہے کہ تحریک لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر حافظ ساد حسین رزی صاحب کے مذاکرات ہوئے اب منگل تک کا حکومت نے ٹائم لیا ہے اب حکومت نے جو ٹائم لیا ہے اس میں حکومت کی کافی سازشییں بھی ہو سکتی ہیں حکومت آگے کیا پلان کر رہی ہے اس کے بارے میں وہی جانتے ہیں تو تحریک لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگران شورا نے یہ انہیں ٹائم دیا ہے کہ آپ منگل تک دیکھ لیں فیصلہ کر لیں اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ کیا آپ نے ہمارے مطالبات پورے نہ کیے تو ہم انشاءاللہ فیض آباد پہنچیں گے اسلام آباد اور تمام کارکنان اور عاشقان رسول کے لیے یہ پیغام بھی ہے وہ جلدی جلدی مریدکے میں پہنچے اور اپنے قائد محترم کا استقبال بھی کریں اگر قائد محترم کل شام تک نہیں آتے تو انشاءاللہ وہاں سے کافلہ آگے روانہ ہوگا اور امید ہے کہ آج شام تک کوئی فیصلہ ہوگا یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں تحریک کے ساتھ تو اس وقت ناظرین ابیتہ کا حکومت یہی پریشان ہے کہ ہم کیا فیصلہ دیں کیونکہ ہمارے قائد محترم نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس سفیر کو نکال لیں گے اس کے علاوہ ہمیں اور باقی جو مقدمات ہیں وہ بات میں دیکھا جائے گا پہلی بات ہماری سفیر کی ہے تو ہم نے سفیر کے لیے اتنی شہادتیں دیں ہیں اور یہ خون ہم شہدوں کا خون رنگ لے کے آئے گا تو ہمارا مطالبہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس سفیر کو نکال لیں قائد محترم انشاءاللہ آج شام تک نہیں تو کل شام تک پتا چل جائے گا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے آپس میں مذاکرات پھر ہوں گے تو اسی حوالے سے انشاءاللہ جس طرح اپڈیٹ ملے گے آپ کو اگاہ کرتے چلیں گے یہ دیکھیں جی محمول زندگی بھی جاری ہیں لوگ اپنا سمار مگرہ بیچ رہے ہیں وہ درنہ ہے اور یہ پر امن ہونے کی مثال اور ثبوت یہ سب سے بڑا یہ دیکھیں لوگ اپنا کام بھی کر رہے ہیں لوگ یہاں سے جا بھی رہے ہیں اور وہاں پر الحمدللہ مارچ بھی جاری ہے یہ تازترین پیر کے مناظر